تک خالق کائنات کے کلام کی تلاوت سے اس دوسری نشست کا آغاز ہوتا ہے تب تک میں جناب سید عابد حسین صفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہہ عقیدت پیش کریں عالی جناب سید عابد حسین صفی آپ نعرہ سلوات سے استقبال کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری میرے ساتھ سب پڑھیں گے لا الہہ مَا اِلَّا اللہ لَا الہہ اِلَّا اللہ لَا الہہ اِلَّا اللہ لَا الہہ اِلَّا اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اِلَّا اللہ بی بی آمنہ کے فول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے فول سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد طاہا کی آمد یاسین کی آمد سرکار کی آمد لا الہہ اِلَّا اللہ لا الہہ اِلَّا اللہ لا الہہ اِلَّا اللہ لا الہہ اِلَّا اللہ یہ نگمہ فصلے گلولا لکا نہیں پابن بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں اللہ 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 جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے فول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد تاہا کی آمد یاسین کی آمد مضمل کی آمد مصطفیٰ کی آمد جشن آمد مد رسول اللہ اللہ بی بی آمن آکے فور اللہ اللہ نعرہ تکبین نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاں سرکار ختمی مرتبت احمد مجدبا محمد مصطفیٰ فقر دعالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین شافع المضلبین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خالق کائنات نے میرا نور خلق کیا کب خلق کیا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی جب اجرام خلقی کی بردش نہ تھی جب شب و روز نہ تھا جب ہواوں کی نکل و حرکت نہ تھی جب برک باران کے ہنگامے نہ تھے جب موجوں کی جولانی نہ تھی جب ہوا کا فراتہ نہ تھا جب فضا کا سناتہ نہ تھا جب تویور کا تجاکرہ نہ تھا جب بلبلوں کا نہ چلنا نہ تھا جب کچھ بھی نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ سیارے تھے نہ ستارے تھے نہ کواقب تھے کچھ بھی نہ تھا مگر تھا تو کیا تھا ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ لیکن آنے والا اول کے بجائے آخر میں آ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت کو کہیں پہ آنا ہوتا ہے ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے خالق ایک کائنات اپنے محبوب کو بیجنے والا تھا اپنے رازدار کو بیجنے والا تھا صاحب اللولا کا لمعہ خلق الافلاق کو بیجنے والا تھا علم اول کو بیجنے والا تھا عقل اول کو بیجنے والا تھا خلق اول کو بیجنے والا تھا کرم اول کو بیجنے والا تھا شراج منیر کو بیجنے والا تھا شفیل مذبین کو بیجنے والا تھا لہذا پہلے تمہین میں انبیاء کو بیجا تاکہ زمین ہموار ہو جائے پھر اوسیاء کو بیجا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں پھر برگیزہ بندوں کو بیجا تاکہ لوگ قبولِ احکام کے لیے تیار ہو جائیں تب خالقِ کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو اپنے رازدار کو عرشِ آزم سے فرشِ مکہ پہ اتارا اس شان سے اتارا گویا آدم سفود لے کر آرہے ہیں نوزہد سمیت آرہے ہیں ابراہیم خلد بدوش آرہے ہیں موسیٰ تکلم بدست آرہے ہیں عیسیٰ مردہ جلائے ہوئے آرہے ہیں حاشم سخاوتوں کے دریا بہا رہے ہیں عبدالمطلب قلیدِ کعبہ لیے ہوئے آرہے ہیں عبداللہ شانِ بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں فضائے عرشِ زمینِ مکہ پہ آنے کے بعد میرے نبی نے بتایا کہ دیکھو چاند کی سیر کرنا اور ہوتا ہے اور چاند کو دو ٹکڑے کرنا اور ہوتا ہے اور سورج کی تمازت اور سولر سسٹم کو درکھنا اور ہوتا ہے لیکن ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا اور ہوتا ہے ستاروں کی گردشوں میں زکر جانا اور ہوتا ہے لیکن ستارے کو اپنی بیڑی پہ بلانا اور ہوتا ہے جو کائنات کی زنجیروں میں زکر جائے وہ دنیا کے فقیر ہوتے ہیں لیکن جو کنزن وقفی کو پا لیتے ہیں وہ جنابِ امیر ہوتے ہیں اسی لئے خالقِ کائنات نے فرمایا حُوَ اللَّذِ بَاسَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذُلَالِ مُبِينَ وَحِي اللَّهِ جس نے امیئین میں ایک رسول بنا کر بیجا اس کا قیام کا تھا کہ آیات کی تلاوت کرنا نفوس کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت کا علم دینا اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی ہوئے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ وہ انسان جو گسے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا انتقام کے جذبے میں اتنا سرشار تھا کہ وہ اپنی دشمن کا صرف گلہ کاٹنے پر خوش نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا گلہ کاٹ کر اس کے بہتے ہوئے خون کو مو لگا کر پیتا تھا مگر قربان پیغمبر دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں گراری انقلاب پیدا کیا جو علمی انقلابی تھا صقافتی انقلابی تھا تہذیبی انقلابی تھا تمہدنی انقلابت تھا اسی لئے جوش بزدی آبادی نے کہا کس قدر اجلت میں تُو روح زمین پر چھا گیا کس قدر اجلت میں تُو روح زمین پر چھا گیا فلسفی چکرا گئے تاریخ کو گش آ گیا بس ایک نمیہ یہ کہوں گا کہ ستنہ ربی الاول کی صبح کیا سی سعادت نشا صبح تھی جب گلزار خلیلی میں بہار آ رہی تھی اور آمنہ کی گود میں عرب کا چاند چبک رہا تھا کیسر و کسرہ کے چودہ کیرے گرتے ہوئے آواز دے رہے تھے کہ چودہ انوار حق کا حامل آ رہا ہے اور آتش قدر فارس گل ہو کے فریاد کر رہا تھا کہ ایک وارس خلیل آ رہا ہے میں اسے پر اتفا کرتا ہوں جزا اللہ جزا